موسیقی کو چار ایمکیم کو دو وزارتیں ملنے کا امکان بی این پی منگل ای این پی جمہوری وطن پارٹی اور بلچسان عمامی پارٹی کو ایک ایک وزارت دی جائے گی سینٹ میں قائد ایوان کے لیے سینٹر آزم نزیر تارڈ کا نام زیر غور خرشید شاہ یا نوید کمر کو سپیکر بنائے جانے کا امکان وزیر آزم شہباز شریف ذمہ داریاں سبھالتے ہی متحرک کل اسیمبلی میں اعلانات کیے آج عمل درامت کی حکامات دے دیئے رمضان مبارک کے دوران سستے بازاروں میں میاری اور کم دام پر اشیاء کی فراہمی یقینی بنانے کا حکم رمضان بازاروں کی سخت مونیٹرنگ یقینی بنانے کی ہدایت پینشن اور اجرت کے اعلانات پر بھی سوری عمل درامت کا حکم وزیر آزم نے وفاقی سرکاری دفاتر میں وقت ایک کار تبدیل کر دیئے رمضان میں صبح دس کے بجائے آٹھ بجے سے کام شروع ہوگا ہفتے میں دو تاتیلات ختم اب صرف ایک چھٹی ہوا کرے گی پی ایم ہاؤس کے عملے سے ملاقات میں شہباز شریف نے کہا کہ کمر کس لیں عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں ایک لمحہ مزید زائع نہیں کرنا وزیر آزم ہاؤس آمد پر شہباز شریف کو گارو پانو پیش پاک فوج کے جاہو جابندس دین سلامی دی وزیر آزم کے جل دورہ چین اور سعودی عرب کا امکان غیر ملکی دوروں کے لیے ایک گراؤنڈ ورک شروع کر دیا گیا زرائی کے مطابق وزیر آزم شہباز شریف رحمہ ماخ کی آخری ہفتے میں سعودی عرب جائیں گے سعودی عرب سے واپسی کے بعد چین کا دورہ بھی کریں گے وزارت خارجہ نے متوقع دوروں پر کام شروع کر دیا بھارتی وزیر آزم نیریندر موڈی کی شہباز شریف کو وزیر آزم بننے پر مبارک بات کہا بھارت خطے میں آمن اور استحقام چاہتا ہے تاکہ ہم ترقی پر توجہ دے سکیں وزیر آزم شہباز شریف نے شکریہ ادا کیا سویٹ میں لکھا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ پرام اور تابون پر مبنی تعلقات کا خواہہ ہے جمہو کشمیر سمیت باقی تنازعات کا پرام حل ناگوزیر ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیاں سب جانتے ہیں آئیے امن کو محفوظ بنائیں اور اپنے لوگوں کی سماجی اور اقتصادی ترقی پر توجہ دیں شدر کا شہباز شریف کو فون وزیر آزم منتخب ہونے پر مبارک بات کہا یقین ہے آپ کی قیادت میں پاک ترک تعلقات میں مضبوط ہی آئے گی پاکستان میں موجود چینی سفارت خانے نے چوچر پیغام میں کہا کہ سیاسی تبدیلی کا پاک چین دوستی پر کوئی اثر نہیں ہوگا پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات میں ثابت خدم رہیں گے شہباز شریف کو پاکستان کا وزیر آزم بڑھنے پر نیوزیر آزم جسینڈا آرڈن کی بھی مبارک بات ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا امنان خان سیاسی محاص پر پھر سرگرم بھرپور عوامی رابطہ محیم چلانے کا فیصلہ کل پشاور میں جلسہ کریں گے کراچی جلسے کی بھی تاریخ تبدیل سترہ کے بجائے سولہ اپریل کو کراچی پہنچیں گے لاہور میں منارہ پاکستان پر بھی جلسے کی تجویز آج سیاسی کمیٹی اور سینڈر کی عادت کے جلاس ہوں گے ملکی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا ملک بھر میں رکن سازی مہم شروع کرنے پر مشاورت کی جائے گی آئندہ اندخابات کی تیاریوں سیاسی حکمتی عملی اور دیگر امور زیر خوار آئیں گے عمران خان پارٹی رہنماؤں کو اہم گائیڈ لائنز دیں گے طریقہ انصاف وکلا ونگ کے سینڈر رہنماؤں بھی بنی گالا طلب کارونی اور آئینی امور پر بھی مشاورت ہوگی ملک بھر میں انصاف وکلا ونگ کو متحرک کیا جائے گا عمران خان سڑکوں پر پھیڑتے رہیں گے حکمت اپنی مدت پوری کرے گی کابینہ کی میز پر سینکڑوں عرب لوٹنے والے بیٹھے تھے چیرمن نیب عمران خان کے غبضے میں تھا اسے عمران خان کی کرپشن نظر نہیں آتی تھی وزیر مشیر لوگوں پر ہیروین کی کیس بنا رہے تھے سارے وزیر انہی عقوبت خانوں میں ہوں گے جہاں ہم نے وقت بکا رہا ہے سابق وزیر اعظم شاہد خاکن عباسی کہتے ہیں ملک میں کرپشن کے حقائق عوام کے سامنے رکھیں گے انتقام کی سیاست نہیں کریں گے چیرمن نیب اور اہلکار ملک کا قانون توڑتے رہے اب وقت ہے کہ وہ جواب دیں کل عارف علوی نے دانت میں درد کی وجہ سے حلف نہیں دیا آئینی دائرے میں کام کریں گے تو ہی صدر رہیں گے ملک کا سیاسی بہران سنگین ہو رہا ہے 135 حلقوں سے استیفے آ چکے ہیں پارلمان اپنی اہمیت کھو چکی ہے چونچون کا مربع حکومت چند ہفتے کے لیے ہے پی ٹی آئی رہنمہ پواد چادری کا ٹویٹ کہا کہ مسلم لگنون سوشل میڈیا اور سیاسی مخالفین کے خلاف کلیک ڈاؤن کے خواب چھوڑ دے ٹکراو سے بچنے کا واحد طریقہ انتخابات ہے پی ٹی آئی کے خلاف سیاسی مقدمات سے گریش کیا جائے یہ تاثر حکومت کے لیے اچھا نہیں ہوگا کہ وہ انتقام کی سیاست کر رہی ہے عمران خان جو کرتے ہیں انہیں کرنے دیں حکومت کا کوئی اقدام انہیں ہیرو بننے کا موقع دے گا عاصف زداری کے شہباز شریف کو مشورے کہا سپیکر یا ڈیپٹی سپیکر سمیت پی ٹی آئی کے تمام لوگوں پہر آئین سے ان عراف کے حوالے سے کوئی کارروائی نہ کریں آنے والا وقت عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو عوام میں خود بے نکاب کرے گا حکومت مفاہمت رواداری اور برداشت کو فروغ دے وزیراعظم نے مشروعوں پر عمل درامت کی جکین دہانی کروائی کہا آپ حکومت میں ہماری رہنمائی کرتے رہیں پنجاب اسیملی میں انتقاب لاہور ہائی کورٹ نے درخواستوں پر پیصلہ محبوظ کر لیا پروے زلاحی کے وکیل بیرسٹر علی زفر نے موقف اختیار کیا کہ عدالت اسیملی کے کاموں میں مداخلت نہیں کر سکتی آزم نظیر تارن نے کہا کہ سپریم کورٹ کو بھی کہا گیا اسیملی کے معاملات میں مداخلت نہ کریں لیکن عدالت نے حل نکالا حومی اسیملی میں پینل آف وچیرمن تیسرے نمبر پر آیا صادق سے اجلاس کر آیا پنجاب میں سپیکر خود امیدوار ہیں اس لیے ڈپٹی سپیکر اختیارات استعمال کرے گا ٹیف جسٹس نے ریوانکس دیئے کہ آپ کسی نتیجے پر پہنچیں یا نہیں آنون اپنے نتیجے پر پہنچے گا شہزاد اکبر اور شہباز گل کا نام سٹاپ لسٹ میں ڈالنے کا نوٹفیکیشن مواطل اسلام آباد ہائی کوٹ نے سیکیٹری داخلہ اور ڈی جی آئی فائی اے کو نوٹس جاری کر دیا چیف جسٹس اترمنلہ نے ریمارکس دیئے کہ بلیک لسٹ تو عدالت واضح کر چکی کہ غیر قانونی ہے میڈیا سے گفتبو کرتے ہوئے شہباز گل نے کہا کہ کیا ہم نے منی لانڈرنگ کی یہاں یا کوئی میرا مقصود چپڑا سی نکل آیا کرپشن نہیں کی تو سٹاپ لسٹ میں نام ڈال کر آپ نے ایماندار شخص کی توہیم کی ہے ایک کے بعد ایک تحریک ادم اعتماد وزیراعظم آزاد کشپیر عبدالقیم نیازی کے خلاف بھی تحریک ادم اعتماد جمعہ کروا دی گئی وزیر خزانہ مادید خان وزیر خوراق علی شاہان اور مشیر اکبر سرب امکیم نے تحریک جمع کروای پچیس آرانکی نے دسخت کی یہ تحریکہ دم اعتماد قانون ساز اسمبلی کے سیکرٹی نے وصول کی سپریم کورٹ اور فاس کے خلاف وہیں چلانے والوں کی گرد بھیرا تنگ ایف آئی اے سائبر پرائم نے گیارہ افراد کو گرفتار کر لیا فیصلہ بات سے آج لاہور سے دو اور ملتان سے ایک ملزم کو پکڑا گیا اداروں کو بدنام کرنے کی مہم میں شامل پچاس ہزار سیول میڈیا پیجز شارٹ لسٹ کر لیے گا ہے زیادہ تر کہ بھارت سے آپریٹ ہونے کا انکشار سینکڑوں جالی اکاؤنٹ چلانے والے پچاس افراد کی فیصلے بھی ایف آئی اے حاصل کرنے انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کمزور ہونے لگا ڈالر ایک روپےہ تین تیس پیسے سستہ ایک سو اکیاسی روپے ساٹھ پیسے میں فروغ اوپن مارکیٹ میں دو روپے سستہ ایک سو ترہاسی روپے کا ہو گیا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں دو سو سزائے پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس چھالیس ہزار کی سطح پر پہنچ گیا بیس ارب ڈالر کی ویرونی ادائی گیاں سر پر آگئیں پاکستان کے ذمہ سعودی ارب اور تین کے سات ارب ڈالر واجب الادار اربہ مالی سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جیڈی پی کے پانچ سست رہنے کا امکان آئندہ مالی سال خسارہ ایک سست کم ہو سکتا ہے عالمی دارے فش نے ریپورٹ جاری کر دی ریپورٹ کے مطابق قیمتیں بڑھنے سے بیرونی ادائی گیاں اور مالی خسارے کا سامنا رہے گا تجارتی خسارہ روپے کی بے قدری کا باعث بن سکتا ہے حکومت کی تبدیلی آئی ایم ایف پروگرام کے باقی تین جائزوں کی بروقت تکمیل کو پیچیدہ بنا سکتی ہے ایف آئی ای کا منی لانڈرنگ کرنے والوں کے گیٹ دھیر آتا خیبر پختونخواہ کے علاقے مالہ کند میں چھاپا کرنسی سمگلنگ میں ملاوث ملزمی رفتار ستتر کروڑ روپے سے زائد رقم برابط بھاری مقدار میں غیر ملکی کرنسی بھی پکڑی گئی یورو، تاود ریال اور ڈالر سمیت دیگر ممالک کی کرنسی شامل ایف آئی ای نے مقدمہ درچ کر کے تفتیش شروع کر دی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جین این اور میں ہوں امیر بشی میں ہوں رامین سید اس بولٹن میں ہمارا ساتھ دیں گے محمد اکبر باجوابی بولٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے نو مندخب وزیر اعظم شہباز شریف کی تو نئی کابینہ میں کون کون وزیر ہوگا حتمی فیصلہ آج ہونے کا امکان ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی اتحادیوں سے ملاقات جاری ہیں پارلمنٹ لوجز میں ایمکیو ایم اور سردار اختر منگل سے انہوں نے ملاقات کی اور حمایت پر شکری عادہ کیا کابینہ کی تشکیل پر مشاورت بھی کی گئی آنسف علی زرداری اور بلاول بھٹو سے ملنے زرداری ہاؤس پہنچ گئے کابینہ میں ملسیبنگ نون کے بارہ پیپلس پارٹی کے ساتھ مزارہ کابینہ میں شامل ہونے کا امکان ہے جے یو آئی کو چار ایمکیو ایم کو دو وزارتیں ملنے کا امکان بین پی منگل این پی جمہوری وطن پارٹی اور بچستان عمامی پارٹی کو ایک ایک وزارت دی جائے گی سینٹ میں قائدہ ایوان کے لیے سینٹر آزم نظیر تارڑ کا نام جرہ غور خرشید شاہ یا نوید کمر کو سپیکر بنائے جانے کا امکان وزیراعظم شہباز شریف کی کابینہ کی تشکیل کے لیے تحادیوں سے حد بھی مشاورت وزیراعظم نے پارلیمنٹ لوجز میں ایمکیو ایم رہنماؤں خالد مقبول صدیقی اور وسیع مختر سے ملاقات کی وزیراعظم نے حکومت بنانے اور چلانے کے لیے ایمکیو ایم کا مضبوط ساتھ ناگزیر قرار دیا موسیقی